آج آپ کی ملاقات سید نایاب حیدر نکوی سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نایاب کو بوتر رکھے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ آفیسر ہیں میں نے ڈیریکٹر پبلک لیشنز پنجاب پولیس کے طور پر لاہور پولیس کے ساتھ تقریباً کو بیس سال سرویسز انجام دی ہیں ڈاکٹرز ہیں پولیس آفیسرز ہیں گورنمنٹ آفیسرز ہیں ججز ہیں شوکین پائے جاتے ہیں اس کے یہ مہنگا شوک ہے ان پرٹیکلر اڑانے والا چار سو ستائیس گھنٹے ہمارے پاکستانی بریڈ کے کبوتروں اور جیسوریا بریڈ کے کبوتروں نے چار سو ستائیس پلس گھنٹے بنا کر لاہور جیٹ چیمپین ہونے کا عزاز حاصل کیا ہیوی ویٹ جیٹ ٹورنمنٹ جیت کر دو ساہبان گلو سے آئے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو یہ کبوتر کون سے ہیں موسیقی اسلام علیکم ڈیجیٹر لنگ کے پلیٹ فارم سے شوئے بسن آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج آپ کی ملاقات سید نایاب حیدر نکوی سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نایاب کبوتر رکھے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ آفیسر ہیں ان کو یہ شوک کیسے پڑا اور کبوتر پالنے کے شوک کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہیں اس کو انہوں نے کیسے غلط ثابت کیا ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ سر سب سے پہلے بتائیے گا آپ گورنمنٹ آفیسر ہیں کس پوسٹ پر تھے آپ دیکھیں میں نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے میں وزیراعلا ہاؤس بھی میں نے خدمات سے انجام دی میں نے گوانا ہاؤس بھی خدمات سے انجام دی میں نے ڈیریکٹر پبلک لیشنز پنجاب پولیس کے طور پر لاہور پولیس کے ساتھ تقریباً کو بیس سال سرویسز انجام دی ہیں اور آج کل میں ڈیریکٹر پریس لوز انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائسر انجام دے رہا ہوں سر بتائیے گا جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا بے شمار کبوتر ہے اور یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوتا ہوگا پورا دن میرے خیال سے گزر جاتا ہوگا یہ شوق آپ کو کب سے ہے اور اسے کیسے منٹین کرتے ہیں آپ میرے دادا کو بھی شوق تھا یہ میری بڑی سسٹر کو بھی یہ شوق تھا تو انہوں نے فینسی کبوتر گھر میں رکھے ہو تو بائی بلڈ جینز میں یہ آگیا شوق تو میرے جو ہم نبائی وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں شہداب حیدر صاحب اصل میں یہ اصل میری سپورٹ ہے میں اللہ کی رحمت کے بعد جو میرا مین سپورٹ ہے وہ میرا یہ بھائی ہے یہ سارے سسٹم کو لوک آفٹر کرتے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں ساتھ ان کے اڑانے کا سارا شعبہ یہ ڈیل کرتے ہیں اب تو خیر انہوں نے یہاں بریڈنگ کو بھی لوک آفٹر کرنا شروع کیا میرا شوق ٹوٹل بریڈنگ کا ہے اڑانے کے معاملے میں میں ان کو وہ پھرتے پھرتے لے کے دینے میں ان کے ساتھ بیٹنے میں وہ سپورٹ کرتا ہوں سوسائٹی میں یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ کبوتربازی کا شوق جو ہے اللہ ٹریٹ لوگوں کا ہے یہاں ایسے لوگ جو تقریباً ویلے ہیں وہ اس شوق کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا گئی نہیں میرا خیال ہے یہ پرسپشن بن گئی ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں تو میرے پاس تو ایسے لوگ ہیں جو کئی پی ایچ ڈیز ہیں ان میں کئی دو شوق جو والے پوہ پی ایچ ڈیز ہیں ڈاکٹرز ہیں پولیس آفیسرز ہیں گارمنٹ آفیسرز ہیں ججز ہیں بیوروکریٹس ہیں بزنسمنز غرض کے سیگمنٹ آف سوسائیٹی جتنے بھی ہیں وہ سب میں شوقین پائے جاتے ہیں یہ شوق تھا بادشاہوں کا نوابوں کا وزراء کا بڑے لوگوں کا وسائل والوں کو جیسے پولو ہے جیسے گولف ہے وسائل جو رکھتے ہیں وہ اس کو کھیل سکتے ہیں یہ مہنگا شوق ہے ان پرٹیکلر اڑانے والا بریڈنگ تو پھر بھی آپ کم وسائل سے کر سکتے ہیں لیکن جو اڑانے کا شوق ہے مہنگا شوق ہے آپ کو دیکھیں نا میرے وسائل ہیں سپوز پانچ ہزار روپے مہنہ یہ میرا شوق ڈیمانڈ کرتا ہے چھ ہزار روپے مہنہ یا سات ہزار روپے مہنہ میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں تو اسٹ پاسیبل یہ میں شوق کر سکتا ہوں میں کروں گا تو کیا کروں گا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا حق متاثر کر کے وہ ان پر سرف کروں گا تو مجھے گوڈ نیم کیسے آئے گا یا میں اگر اس کو اپنے اوپر جنون کی طرح سوار کر لوں گا تو جنونی لوگ کسی شعبے میں ہوں ان کو کوئی پسند کرتا ہے یعنی وہ اپنی ذمہ داری اسے نکل جاتے ہیں پھر دیکھیں پہلی ذمہ داری ہے آپ کے دنیاوی جو ذمہ داریاں کیا سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ کی فیملی آپ آپ کے والدین آپ کے بیوی بچے اگر آپ ان کو ان کو ایک طرف چھوڑ کے اور اس شوق پہ لگ جائیں گے ان کو نظر انداز کر دیں کہ کوئی اچھا کہے گا آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ جو بازی بغیرہ ہوتی ہے کمپیٹیشن ہوتے ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ بلکل ہم ٹورنمنٹ ٹوڑتا ہے ہمارا پاکستان پیجنز کلاب ہے جو ہر سال یہ ٹورنمنٹ آرگنائز کرتے ہیں اس میں تین فورمنٹ ہوتے ہیں لائٹ ویٹ میڈل ویٹ ہیوی ویٹ لائٹ ویٹ مارچ اپرل ہیوی ویٹ می جون اور میڈل ویٹ آہ نائنٹ آہ منت سپٹیمبر تو یہ تین طرح کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اور سب سے ڈیفیکلٹ کمپیٹیشن ہوتا ہے ہیوی ویٹ اس کا نام ہی اسی لیے اس کی مطلبہ ہیوی ویٹ تو کیا ہوتا ہے اس میں ہیوی ویٹ میں کیا ہوتا ہے قبوتر اپنے کمپیٹشن میں شامل کرتی ہے ججز ان سات پرندوں کو سٹیمپ کرتے ہیں آاکے جو کلاب کے ججز آتے ہیں سٹیمپ کا مطلب ہوتا ہے ان کے پروں پر سٹیمپ لگتی ہے کلاب کی وہ سیٹیف کیٹ ہوتا ہے کہ یہ پرندہ مقابلے میں شامل ہے ان سات قبوتروں کے مجموعی گھنٹے شامل کیے جاتے ہیں کہ سات قبوتر اڑ کر ایک دن میں کتنے گھنٹے بنایا ہے سات دن کا یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک دن مقابلہ ایک دن ریسٹ ایک دن مقابلہ ایک دن ریسٹ سات دن مجموعی پرواز میں جس کے گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ وینر ہوتا ہے جس طرح اس دفعہ لاہور میں تاریخ ساز گرمی پڑھی ہے کہ مطلب کہتے ہیں ساؤ سالہ ریکارڈ گرمی کا ٹوٹ گیا جو اس سال جتنا لمبا گرمی کا سپیل آیا تو اس میں الحمدللہ ہم نے چار سو ستائیس گھنٹے ہمارے پاکستانی بریڈ کے کبوتروں اور جیسوریا بریڈ کے کبوتروں نے چار سو ستائیس پلس گھنٹے بنا کر لاہور جیٹ چیمپین ہونے کا عزاز حاصل کیا ہیوی ویٹ جیٹ ٹورنمنٹ جیت کر سالہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو شاک ہے کبوتر بازی کا یہ صرف پاکو ہند میں پایا جاتا ہے یا دنیا بھر کے دوسرے ممالک میں بھی یہ گلف میں بہت شاک ہے یورپ میں بہت شاک ہے مطلب شاک ڈیفرنٹ آپ دور سے چھوڑ کے آئیں مطلب کراچی چھوڑ آئیں تو یہاں آ جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کمپیٹیشن کا وی چینج ہے پیجنز وہ اور طرح کے ہیں یہاں ہائی فلائرز ہیں گلف میں ہائی فلائرز ہیں یورپ میں بھی ہائی فلائرز ہیں یہ نہیں کہ وہاں نہیں آئے امریکہ میں ہائی فلائرز ہیں کینیڈا میں ہائی فلائرز ہیں یہ شاک پوری دنیا میں ہے اور پاکستانی کبوتر ہائی فلائرز میں دنیا کا بیسٹ پیجن ہے یہاں سے ہر سال کروڑوں روپے کے کبوتر ایکسپورٹ ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہی یہ تنی بڑی ایکسپورٹ کا ان کے پاس ہے یہ لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے کبوتر لے کے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کبوتر ایکسپورٹ کیسے کرنے ہیں پوری دنیا میں پاکستانی کبوتروں کی انتہائی ڈیمانڈ ہے آپ بتائیے گا مجھے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ میں نے دیکھے بہت پیارے اور خوبصورت کبوتر موجود ہے کون کون سی نسل کے کبوتر آپ کے پاس ہیں یہ شناب صاحب سے پوچھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس پاکستانی نسل کے کبوتر موجود ہیں اور جے سوریہ نسل اور یہ سب سے اوپر مانی جاتی ہیں پاکستان میں انہیں منوالی ہے نا گرمی میں اڑکے اپنا آپ اس سال گرمی میں اڑکے انہیں ثابت کر دیا نا اس سے پہلے ریڈ آئیز لال آنکھ کے کمگر اور ٹیڈی کبوتر زیادہ مشورت میں جا رہے تھے کئی سالوں سے پاکستانی پہلی دفعہ میدان میں شہداب صاحب نے اتارے ہیں پہلی دفعہ انہوں نے پروف کر دیا کہ ہم ہم ہی بیسٹ ہیں سب کو پورے لاہور میں جتنے مقابلوں میں لوگ شامل تھے سب کو سویپ کر دیا یہ پاکستانی پریڈ ہے جس نے پورے لاہور کو ون کی ہے کیا بات ہے یہ سمجھ لیں آپ کے کبوتروں میں ارشد ندیم ہے ہاں جی آپ نے صحیح کہا یہ جو ہے اس کبوتر نے مطلب وہ حیران کن پروازے دی ہیں کہ دیکھنے والے مطلب انگوشت بندندہ تھے یوں کہتے تھے اس طرح بھی کبوتر اڑ سکتے ہیں کیا بات مطلب جب لوگوں کے کبوتر بیٹھتے تھے تو وہ آت سے پکڑ کے سٹک کے ساتھ گزیڑ گزیڑ کے ان کو بند کرتے تھے تو جب یہ بیٹھتے تھے تو یہ اس طرح بیٹھتے تھے جیسے چاکو چاپند گھوڑے ہیں اور ان کو قریب کوئی گیا تو یہ دوبارہ اڑ جائیں گی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اڑ کے آئے ہیں اتنی ویٹنس ان کی ہوتی تھی لوگ دور دور سے دیکھنے آئے ہیں ان کو پاکستان کے دور دور سے شہروں سے دو ساہبان گلب سے آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کبوتر کون سے ہیں یہ سر بتائیے گا ابھی آپ ایک بریڈ کا نام لے رہے ہیں جیسوریا تو یہ تو کرکٹر ہے کبوتر میں جیسوریا کب سے آیا ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ دوہزار آٹھ میں جیسوریا پڑی پیک پہ تھا اپنی تو اس نے ویسٹ انڈیز کے بالر کرٹلی ایمبروز کا ایک کورپر میں قریباً پانچ چھکے مار دیا تو کرٹلی ایمبروز اتنا ہے بڑا ایک بہت ایک نومیکل بالر تھا وہ ویسٹ انڈیز کا ہائٹ بہت تھی اس کی تو اس نے اس کا بیٹ پکڑ کے امپائر کے پاس لے گیا کہ اس میں سپرنگ ہے اس طرح مجھے مار نہیں سکتا تو بڑی وہ میڈیا پہ اس پہ ہائپ کریئٹ ہوئی اس کی تو اس وقت جیسوریا ہولڈ رہا تھا میرے پاس تو اس کو میں نے اس کا نام جیسوریا رکھ دیا تو دوہزار نو کا وہ ریکارڈ ہولڈر ہے جس طرح آپ نے ابھی کہا نا وہ پاکستانی کو کہ یہ عرشد ندیم ہے تو اسی طرح وہ جیسوریا تھا اپنے وقت میں جس طرح جیسوریا پیک پر تھا تو اس نے جیسوریا بن کر پورے لاہور کو ڈومینٹ اس نے کیا تھا دوہزار نو میں یعنی یہ آپ کی اپنی تخلیق ہے یہ جیسوریا اور پاکستانی یہ دونوں ہماری اپنی تخلیق ہے الحمدللہ جیسوریا نے دوہزار نو میں پورے لاہور کو ون کیا پورے لاہور کو ڈومینٹ کیا کلین سویپ اور پاکستانیوں نے دوہزار چوبیس میں پورے لاہور کو کلین سویپ کیا مجھے بتائیے گا کہ آپ ان کبوتروں کی سیل پرچیز بھی کرتے ہیں اور اتنے ہیوی کبوتر ہیں آپ کے پاس کبھی کسی نے ڈیمانڈ بھی کیا کہ آپ ہمیں دے دیں یہ کبوتر سیل تو میں کرتا نہیں میرا شوق ہے اب میں اگر یہ سیل کروں گا تو اڑاؤں گا انہی کی بچے میں اڑاتا ہوں تو جب تک تو میرا اڑانے کا شوق ہے تو میں شیل کیسے کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا اگر میرا جس دن شوق اڑانے کا ختم ہو گیا تو پھر کوئی سوچا جا سکتا ہے تو جہاں تک رہی بات لوگوں کے کہنے کی تو اس سال ہی گلف اور یورپ سے دو صاحبان نے مجھے کال کر کے ایک بڑی رقم آفر کی کہ یہ جو آپ کا سات کبوتروں کا وننگ سکوارڈ ہے یہ ہمیں دے دیں پیسے آپ اپنی مرضی کے لے لیں تو میں نے ان سے معذرت کی میں کہی میرا شوق اگر میں اڑاؤں گا یا سیل کر دوں گا تو اڑاؤں گا کیا گھوڑا گھاس کھائے کسے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا میرا لاسٹ کوئیسے نا آپ سے کہ جو لوگ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کبوتر کا وہ اپنے اس شوق کو انہینس کیسے کر سکتے ہیں اس میں امپروومنٹ کیسے لے کے آ سکتے ہیں اور کیسے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں اس شوق میں دیکھیں میں یہ بات آپ تو ویسے خیر یہ سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک یہ چینلز بھرے پڑے ہیں جو ایسے ایسے اللامہ اس پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جن کو گھر سے گھانا بھی نہیں ملتا جن کو گھر والے کھانا نہیں دیتے وہ وہ اپنا آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بیسکس کسی نے کبھی بتائی نہیں بیسک کیا ہے کہ آپ پیجن کے لیے اپنا جو کیج ہے وہ کیسے بنائیں ان کو کیج میں رکھے کیسے ان کو دانا کیسے ڈالیں وہ اگر بیمار ہے تو اس کی بیماری کا نوشن کیا ہوگا کیسا وہ کیا طریقہ ہے جس سے آپ کو اپنے کبوتر کی بیماری کا پتہ چل جائے کہ یہ بیمار ہے پھر آپ نے اپنے کبوتر کو ڈیلی جب دیکھنا ہے ڈیلی دانا ڈالنا ہے کتنا ڈالنا داننا ہے کتنے ٹائم پر ڈالنا ہے کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں بتاتا کہ جو مادہ پیر نیا لگایا وہ کتنے دن بعد انڈے دے دے گی اس کے بچے جب نکلیں گے وہ کتنے دن میں بڑے ہو جائیں گے بچوں کی کیسے کرنی ہے بچوں کو ڈیلی آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کیا طریقہ ہے وہ سٹارٹ ہی لیتے ہیں آکے کہ کبوتر کو یہ گولی دے 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 اڈانی کے لیے کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کبھی کہ بھائی گولی تک لے جانے کے لیے کبوتر کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک پلئیر کو میدان میں اڑاتے ہیں اور اڑانے سے پہلے اس کو کسرت کراتے ہیں کوئی ڈائیٹ ایسی یا کوئی آپ ڈوز دے کے بھیجتے ہیں کہ اس کے مسلس ٹرانگ رہے ہیں اب اس کو دے کے میدان میں اتارتے ہیں تو پیچھے سے وہ تیار نہیں ہوگا تو وہ تو اس کو سائیڈ افیکٹ کر دے گی تو یہ یہاں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ کمپیٹیشن والے دل تک لانے کے لیے کبوتر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ بتاتے نہیں یہ ایک بڑا ٹاپک ہے میں یہاں چھیڑ کے بیٹھ جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا یا جو علامہ لگے ہوں ان کو ہی لگے رہنے تھے اس پہ کسی دن ایک سوال کر کے مجھ سے کر لیجئے گا وہ کم از کم آدھا گھنٹہ لے گا پورا اس کا جواب دینے میں یہ شوق آپ اپنی آگے نسل میں چھوڑ کے جائیں گے یا کوئی بچے آپ کے نظر آتے ہیں جو اس شوق میں آ رہے ہیں دیکھیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ تو بالکل شوق میری کوشش کے باوجود نہیں آیا لیکن اب میں اپنے پوتے کو راغب کر رہا ہوں ٹھیک وہ پوچھیں کیوں کیوں میرے نزدیک سب کے نزدیک یہ ایک بیسٹ انڈور گیم ہے یہ کبوتر جو ہے نا یہ بیسٹ انڈور گیم ہے اور آپ نے جیسوریا کا نام لیا وہ میں جیسوریا آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا انڈور گیم کیا ہے یہ ہے جیسوریا یہ جو دو ہزار نو کب ریکارڈ ہولڈر ہے اور اس کا اس کے بھائی کا اس کا بتیجہ ڈالر کے نام سے اس دفعہ اڑا ہے وہ بھی جیسوریا بریڈی ہے جو وننگ سکوارڈ میں ہے ایک جیسوریا ہے چھے پاکستانی ہے تو یہ میرے نزدیک ایک بیسٹ انڈور گیم ہے جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اب دیکھیں نا چھوٹی ہے میں اپنے گھر بیٹھا ہوں یہ میرے والدین کا گھر ہے میں یہاں بیٹھا ہوں یا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں ڈی اچے والے میں تو میں اپنے گھر میں ہوں میری کوئی بیٹ سوسائٹی نہیں ہے باہر آپ کے بچے آپ کے گھر رہیں گے اگر آپ بچوں کو باہر کی بیٹ سوسائٹی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے بچے شوق میں ہونا چاہیے لیکن ان کو یہ باور کرائیں کہ پہلے گریلو ذمہ داری ہیں بعد میں یہ شوق ہے یہ شوق نمبر ون ترجی نہیں ہے نمبر ون ترجی آپ کی گریلو ذمہ داری ہیں سیکنڈ پہ یہ شوق ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے سید نایاب حیدر نکوی صاحب کی گفتگو جانی ان کے کبوتر دیکھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان کے کبوتر یعنی جیسوریا کیسا لگا اور دگر جو کبوتر ہم نے شوہ کی ہیں پاکستانی وہ کیسے لگے ان کی گفتگو کیسی لگی ایک لائن کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑیئے گا مجھے دیئے گا اجازت اللہ نے کے بعد